ہر چناؤں میں جیت پانے کے لیے نعرے گڑھے جاتے ہیں بی جی پی نے تیسری بار موڈی سرکار کے لیے چار سو پار کا نعرہ دیا تھا لیکن یہ نعرہ فانس بن کر پورے چناؤں میں بی جی پی کے گلے میں پھسا رہا اور آخر میں یہی نعرہ شاید بی جی پی کے بہمت سے دور رہنے کی ایک بڑی وجہ بنا نمازکار میں ہوں سنجیف چوہان اور ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا سواگت ہے راجنیت میں نعرے بہت سوچ سمجھ کر اچھا لے جاتے ہیں اپنے کارکرتاؤں میں جوش بھرنے کے لیے بی جی پی نے اس بار اب کی بار پھر سے موڈی سرکار کے جگہ اب کی بار چار سو پار کا نعرہ چناؤں میں اچھا لیا تھا لیکن یہ نعرہ بی جی پی کو بہمت دلانے میں ناکامیاب رہا ہے خاص طور پر یو پی میں اس نعرے نے بی جی پی کی تو ہوا ہی خراب کر دی اور اب بی جی پی کے کئی نیتہ دوی زبان میں اسی نعرے کو ہار کی بڑی بجے بتا رہے ہیں دراصل بی جی پی نے جب یہ نعرہ دیا تو وفقش نے پوچھا کہ آخر چار سو پار کی ضرورت کیا ہے جب یہ سوال میڈیا نے بی جی پی نیتہوں سے پوچھنا شروع کیا تو جو جواب ملے وہ چوکانے والے تھے مثلاً ایودیا سے بی جی پی پرتیاشی للو سنگھ نے لوگ صبح چناف کے دوران کہا کہ لوگ صبح میں دو سو بہتر سانسدوں کے ساتھ سرکار بنای جا سکتے ہیں لیکن سمیدھان میں سنشودھن کرنے یا نیا سمیدھان بنانے کے لیے ہمیں دو تہائی سے زیادہ بہمت کی ضرورت ہے اس کے لیے کئی کئی نیم بننے ہوں گے سمیدھان میں سنشودھن کرنا ہوگا اور بہت سارے کام کنے سرکار تو دو سو بہتر تو بھی بن جاتے ہیں لیکن دو سو بہتر کہ سرکار سمیدھان میں سنشودھن نہیں کرسکتے اس کے لیے دو تہائی بہمت سے ادھی چیز ہے یا نیا سمیدھان بنانا تو اس لیے سنا آپ نے للو سنگھ کا یہ بیان تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور بی جے پی اس بیان کے چلتے بری طرح گھری نظر آئی ایسا بیان دینے والے للو سنگھ بی جے پی میں اکیلے نہیں تھے بی جے پی کے چھے بار کے سانسد آننت ہیگڑے نے بھی چار سو پار کے نارے پر جو بیان دیا وہ للو سنگھ کے بیان جیسا ہی تھا ہیگڑے نے ایک پبلک میٹنگ کے دوران کہا کہ ستمیدھان میں سنشودھن کرنا ہوگا کیونکہ کانگریس نے کچھ بے وجہ کے بدلاو کر کے اس کے مولک سوروک کو بدل دیا ہے خاص کر ہندو سمودائے سے جڑے قانون بدلے گئے ہیں اگر یہ سب کچھ بدلنا ہے تو یہ دو تیہائی بہومت کے بینا نہیں کیا جا سکتا ہے اگر انڈیا کو چار سو سزارہ سیٹے ملیں گی تو یہ بدلاو کیا جا سکتا ہے تو ان دونوں بیانوں نے بی جے پی کے دس سال کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا سات چرنوں میں ہوئے لوگ سبح چناؤں میں آرکشن کا مدہ بی جے پی کا پیچھا کرتا رہا بی جے پی کی اور سے ہر نیتا نے اس مسئلے پر صفائی دی پی ایم موڈی خود ہر ریلی میں اس مدے پر اپنی پارٹی کا بچاؤ کرتے نظر آئے موڈی نے کہا کہ جب بھی چناؤ آتا ہے تو کانگریس والے ایک ہی گھزا پٹا ٹیپ ریکارڈر بجاتے رہتے ہیں بی جے پی والے آئیں گے سمیدھان ختم کر دیں گے بی جے پی والے آئیں گے آرکشن ختم کر دیں گے کتنے دنوں تک جھوٹ چلاتے رہیں گے میری ایک بات یاد رکھئے موڈی تو چھوڑیے خود بابا صاحب امیڈ کر بھی آ کر کہیں تو بھی کوئی سمیدھان نہیں بدل سکتا دوسری طرف انڈی گڑ بندن لگاتار اس مدے پر سرکار کو گھیرتا نظر آیا نو اپریل کو ہوئے لوگ سبح چناؤ کے پہلے فیس کی ووٹنگ سے لے کر ایک جون کو ہوئے آخری فیس کی ووٹنگ تک آرکشن کا مدہ وپکش نے خوب اچھا لیا یو پی میں اکلیش یادب اور راہول گاندھی نے اپنی ہر ریلی میں آروپ لگایا کہ بی جے پی کو چار سو پار دراصل سمیدھان بدلنے کے لیے چاہیے اور اگر بی جے پی چار سو پار جاتی ہے تو آرکشن ختم کر دیا جائے گا وپکش کے اس نارے کا اثر زمین پر دکھائی بھی دیا جس کی گواہی چناؤ کے نتیجے دے رہے ہیں راہول نے اپنی ہر ریلی میں سمیدھان کی کاپی اپنے ہاتھ میں رکھ کر بھاشن دیا جس کا اثر بھی ہوا تو بی جے پی جہاں یو پی میں تیتیس سیٹوں پر سیمرتی نظر آئی تو وہی سپا اور کانگریس کے گھٹواندن نے کمال کر دیا انڈی گھٹواندن نے یو پی میں تیتالیس سیٹوں پر جیت درج کر بی جے پی کو باہمت سے دور روک دیا اب آپ سوچ نہیں ہوں گے کہ آخر سنگٹھنگ کے طور پر سب سے شکتشالی بی جے پی سپا اور کانگریس سے پیچھے کیسے رہ گئی تو اس کا جواب ہے بی ایس پی جی ہاں بی ایس پی وہی بی ایس پی جسے دلیتوں کی بڑی پارٹی کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اس نے اس بار اچھا پردرشن نہیں کیا ساتھی آرکشن ختم کرنے کے ڈر نے بی ایس پی کے ووٹر کو بی جے پی کے خلاف لام بند کر دیا اور اس بار جو ہوا اس کی امید نہ تو مائیواتی کو تھی اور نہ ہی بی جے پی کو مائیواتی کے کور ووٹ بینک نے اس بار سمیدھان بچانے اور آرکشن ختم کرنے کے مددے پر انڈی گھٹ بندن کے پکش میں کھل کر ووٹ کیا جس کے چلتے سپا اور کانگریس بی جے پی کو پچھارنے میں کامیاب رہے ہیں وہیں بی جے پی مان کر چل رہی تھی کہ بی ایس پی کے مسلم پرتیاشی سپا کے مسلم پرتیاشیوں کو جیتنے سے روک دیں گے لیکن اس کے اُلٹ یو پی کے مسلم ووٹروں نے سپا اور کانگریس کے سمرتن میں جم کر ووٹن کی ووٹ نہ ملنے کی کھیج مائیواتی نے سوچل میڈیا پر نکالی اور کہا کہ بہجان سماج پارٹی کا خاص انگ مسلم سماج جو پچھلے کئی چناؤں میں اور اس بار بھی اچھت پرتندرتو دینے کے باوجود بھی بی ایس پی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا ہے اب ایسی استیتی میں آگے ان کو کافی سوچ سمجھ کر ہی چناؤں میں پارٹی کی طرف سے موقع دیا جائے گا جس سے آگے یعنی بھوش میں پارٹی کو اس طرح کی بہین کر آنے کا سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح کا بہین کر نقصان نہ ہو تو مائیواتی کے اس رکھ سے صاف ہے کہ اس بار ان کا مسلم کارڈ نہیں جلا جس کے چلتے بھی بی جے پی کی سیٹیں گھٹیں اور بی جے پی کی مسلم بہل سیٹوں پر پوری طرح ہار ہوئی بی جے پی کے کئی پرتیاشی کہہ رہا ہے کہ چار سو پار کے نارے کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے سہرنپور میں بی جے پی پرتیاشی راگہو لخن پال شرما نے اپنی ہار کے بعد کہا کہ چار سو پار کے نارے کی وجہ سے جنتہ کے بیچ یہ سندے گیا کہ بی جے پی سمیدھان بدل دے گی آرکشن ختم ہو جائے گا وہیں کازی پور سے بی جے پی پرتیاشی پارسنات رائے نے اپنی ہار کے بعد کہا کہ بی جے پی سمیدھان میں پھر بدل کر دے گی ساتھی آرکشن سماپ کر دے گی تو یہ دو اہم وجہ تھی جو ان کی ہار کے کارٹ بنی شاید انہی دونوں وجہوں سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو پارسنات رائے نے کہا کہ پی ام موڈی سمیدھان کا سمان کرتے ہیں لیکن بپکش اس وشہ کو لوگوں کی بیچ اچھی طرح سے لے جانے میں اور انہیں اس پر سمجھانے میں کامیاب رہا تو یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں بی جے پی پرتیاشی اپنی آپ بیتی سنا رہے انہوں نے چناؤف کے دوران زمین پر جو دیکھا وہ اب کھل کر بتا رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بی جے پی کے کچھ نیتاؤں کے بیانوں کا خامیازہ پوری پارٹی کو بھگتنا پڑا کہا جا رہا ہے کہ آرکشڑ ویروڈی بیانوں کے چلتے بی جے پی سال 2015 میں بیہار ویدان زبا کا چناؤں بھی آگ گئی تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ بی جے پی آرکشڑن ختم کرنے والی ہے جس کے چلتے بی جے پی کو ہار کا مو دیکھنا پڑا اور بی جے پی صرف دو امکوں میں سمٹ کر رہے گئی تھی اس کے بعد سے بی جے پی نے آرکشڑ کے مدے کو چھیڑنا ہی بند کر دیا تھا لیکن چار سو پار کے نعرے کا جوش بی جے پی کو اس جناؤں میں لے دوبا اس کے نیتا جوش میں خوش کھوتے نظر آئے اور پارٹی کی نئیہ ادھر میں نٹک گئی اور اب اسے سرکار بنانے کے لیے اپنے سہیوگیوں کے سہارے کی درکار 2014 اور 2019 میں بی جے پی کو اکیلے پونڈ بہومت ملا لیکن اس بار اس کی گاڑی 240 پر آ کر رکھ گئی اور اسے سرکار بنانے اور چلانے دونوں کے لیے کئی طرح کے تیار کرنے ہوگے جیسے کہ ہر گھٹ بندن کی سرکار کو کرنے بھی پڑھنا ہے لیکن یہ موڈی کے کام کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے اور پہلی بار وہ بینا بہومت والی سرکار چلائیں گے اب یہ سرکار کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی وقت کے ساتھ سامنے آہی جائے گا بہرحال آسوان سے گرے کھجور میں اٹھ کے آرکشن کا بھوت پورے چناؤں میں بی جے پی کے پیچھے پڑھا رہا جس سے پوری پارٹی بچتی بچتی نظر آئی وہی ویپکش نے موقع پر چوکہ مارا اور بی جے پی کو پیچھے دھکیل دیا جسے اب وہ اپنی جیت کی طرح پیش کر رہا ہے تو اسے میں کہا جا سکتا ہے کہ چار سو پار کا نعرہ بی جے پی کے لیے ایک برے سپنے کی طرح رہا ایک ایسا برہ سپنہ جسے اب وہ بھول جانا ہی پسند کرے گی نمازکار یو بی کی حق حبر دیکھنے اور ان سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل شریشت یو بی کو سبسکرائب اور لائک کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے